ہیلو گائز ایکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی ورلڈ پیس کی ویب سائٹ میں بغیر کوڈ کیے یا کسی پلگ ان کو انسٹال کیے دریکٹری کال ٹو ایکشن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اگر یوزر سٹار چیٹ کے پر کلک کرے گا تو یہ دریکٹری ورس ایپ کو اپن کر دے گا جہاں سے یوزر آپ کو دریکٹری انباکس کے اندر میسی کر پائے گا اور اگر یوزر کال می کے پر آپ کلک کرے گا تو یہ یوزر کو دریکٹ ڈائلر پر لے جائے گا جہاں سے وہ آپ کو کال کر سکے گا اور اگر یوزر ای میل می کے پر کلک کرے گا تو یہ دریکٹری ای میل اوپن کر دے گا جہاں سے یوزر آپ کو دی ای میل سیند کر پائے گا اگر یوزر مبائل سے ویب سیٹ کو وزٹ کرے گا تو جیسی وہ سٹارٹ چیڑ کے بٹن کے پر کلک کرے گا تو دیکھ بھی ورس اپ اوپن ہو جائے گا جہاں سے وہ آپ کو میسی کر پائے گا اور جیسی یوزر کال می کے بٹن کے پر کلک کرے گا تو آپ کے فون نمبر کے ساتھ وہ ڈائلر کو اوپن کر دے گا اسی طرح اگر ایمیل می کے پر کلک کرے گا تو آپ نے جو ایمیل لکھی ہوگی اس کو ایمیل رسیور ایڈ کر کے ایمیل کمپوزر اوپن کر دے گا ویلکم تو یوزر ٹیک ایمیور ہوسوس آبا فاروقی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ویب سیٹ کے یوریل کے پر آجنا اور یہاں پر آپ نے پارور سلیش ڈال کے ایڈ میں لکھ لینا اور جیسے آپ انٹری پیس کریں گے تو آپ ڈائریکٹ بھی لاغن پر پیج کے پر آجیں گے پیج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ہوم پیج کے اوپر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سب سے یہاں پر ایڈ ویڈ ایلیمنٹر کو کلک کر لوں گا اگر آپ کے پاس ایلیمنٹر پرو نہیں بھی ہے تو پھر بھی کوئی ایشیو نہیں آپ ایلیمنٹر پرو کے بغیر بھی ان کالٹو ایکشن کو اپنی ویب سیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایلیمنٹر بھی یوز نہیں کر رہے اور آپ ورڈپریس کے دفالٹ ایڈٹر کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کالٹو ایکشن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ریٹیڈ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ چونکہ اس پروسس سیم ہے آپ اس ویڈیو کو بھی فالو کر کے فالٹ ایڈٹر کے تھرو بھی ورڈپریس کے اندر کالٹو ایکشن ایڈ کر سکتے ہیں تو میں سیمپلی ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر کے پر کلک کر لیتا ہوں اور یہ ایلیمنٹر کو اوپن کر دے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر ملٹیپل بٹنز کو ایڈ کرنے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملٹیپل کالٹو چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے میں یہاں سے انر سیکشن کو درگ کر کے گراپ کر دوں گا یہاں پر ہمارے پاس دو کالٹو بن گیا ہے کیونکہ ہم نے تین بٹن کو ایڈ کرنے ہیں تو ایک مزید کالٹو ایڈ کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایڈ نیو کالٹو کا اوپشن کے پر کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس تین آپ کالٹو آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس اوپشن کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اگین بٹن والے اوپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر یہاں پر آپ کو بٹن کا اوپشن ایزر نہ آئے تو سیمپلی آپ سرچ ویجٹ میں جا کے بٹن لکھ کر اس بٹن کو سرچ کہا سکتے ہیں سیمپلی آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے اور اس کو یہاں پر اس کو ڈراب کر دینا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک بٹن آگیا ہے اس بٹن کو ایڈ کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے سائیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ پینل اوپن ہو جائے گا یہاں پر ٹیکس کے اندر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چار چیٹ اس کے بعد ہم نے یہاں پر لنک ایڈ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے wa.me اور اس کے بعد آپ نے اس نمبر کو ایڈ کرنا ہے جس نمبر پہ آپ یوزرز کو جاتے ہیں کہ وہ کنٹیکٹ کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے area code enter کرنا ہے میں پاکستان سے ہوں تو plus 92 ایڈ کروں گا اگر آپ انڈیا سے ہے تو آپ plus 91 ایڈ کریں گے یا آپ کا اگر کوئی client ہے جو کہ کسی اور country سے ہے تو آپ نے اس country کا area code یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simply number enter کرنا ہے اگر آپ local client کو deal کر رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پر plus 92 کی وجہ zero ایڈ کر دیں گے پاکستان اور انڈیا کے لئے وہ بھی کام کرے گا لیکن international clients کے لئے وہ کام نہیں کرے گا تو بہتر ہی ہے کہ آپ یہاں پر area code کو ضرور ایڈ کریں اس کو update کر دیتے ہیں اب یہاں پر یہ changing save ہو گی ہے تو آئیں اس button کو test کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پر start chat کا option آگیا جیسی میں اس button کے اوپر click کروں گا تو یہ مجھے اٹھا کے وارٹسائب کے اوپر لے جائے گا یہاں پر یہ issue ہے وارٹسائب کے اوپر لے جاتا ہے اور بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ user آپ کی ویبسٹ کو نہ چھوڑے بلکہ آپ کی ویبسٹ پر ہی رہے لیکن new tab کے اندر یہ link open ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے back آ جاتے ہیں again ہم اپنے data پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جہاں پر link add کیا تھا اس کے ساتھ setting کے icon کے اوپر click کر لیں اور یہاں سے open in new window کو آپ نے check کر لینا ہے اور یہاں سے again update کے اوپر click کر دینا ہے جیسی settings save ہو جائیں گی again ہم اپنی ویبسٹ پر جائیں گے اور یہاں سے اس کو ایک دفعہ refresh کر لیں گے اب جب ہم start chat کے اوپر click کریں گے تو یہ ہمارے اسی page کے اوپر load نہیں ہوگا بلکہ new window کے اوپر open ہو جائے گا اس کو یہاں سے میں close کا دیتا ہوں اور اسی طرح call to phone number اور call to email والے option کو بھی add کر لیں گے اب ایک نیا button add کرنے کے لیے simply again میں option کے اوپر click کروں گا اور یہاں سے میں button کو drag کر کے ویسٹ آپ یہاں پر drop کر دوں گا again یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں call me اب آپ نے کیا کرنا ہے steady کو یہاں سے remove کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے tel tel اور یہاں پر یہاں سے call and add کر دینا ہے یہ sampling میں آپ کو description کے اندر بھی دے دوں گا آپ وہاں سے copy paste بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد again آپ نے وہ phone number add کرنا ہے جس phone number پر آپ users کو چاہتے ہیں کہ وہ call کر پائیں again یہاں پر آپ نے سب سے پر area code لکھنا ہے اور area code لکھنے کے بعد اب آپ نے phone number add کر دینا ہے area code ضرور لکھئے گا کیونکہ international user ہے وہ آپ کو contact کر سکے گی کہ یہاں سے ہم آپ update کر دیتے ہیں تاکہ سائٹنگ سیف ہو جائے اور again page پر جا کے ہم refresh کریں گے جیسے ہی refresh کریں گے اور اس کے بعد call me کے پر click کریں گے تو یہ یہاں پر ہمیں phone number کے پر link کرنے کے لیے کیا دے گا اب again واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک اور button add کر لیتے ہیں جلدی کے ساتھ جو کے email کے لیے کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا user آپ کو email کرے تو simply آپ نے text کے اوپر یہاں پر آگے لکھ دینا ہے email اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے link والے option میں story کو حتم کر دینا اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے mail to آگے لگا column اس کے بعد آپ نے وہ email لکھنی ہے جس پر آپ user کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو email کرے تو یہاں پر آپ simply info at the rate of example.com لکھ لیتے ہیں جیسے ہم اس کو update کریں گے جیسے یہ setting save ہو جائیں گے اس کے بعد page کو جا کے refresh کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر email me کا option آجے گا جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو email box open کر دے گا اگر جہاں پر user نے already کوئی signing کیا ہوگا تو وہ directly اسی email کو through email کو compose کر دے گا اور اگر آپ اپنی website کے اوپر floating power to action button لگانا چاہتے ہیں جو کہ right side کے اوپر یا left side کے اوپر corner کے اندر ہمیشہ click رہتا ہے تو اس کے لیے screen کے اوپر مجود ویڈیو کے اوپر click کریں اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ کمینٹ section کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے question کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر upload کروں تو hashtag yojistack کے ساتھ آپ منٹ کیجئے گا میں کوشش کروں گا topic کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کر upload کر دوں channel کا subscribe کرنا نہ بھولیے گا میلتے اگلی ویڈیو کے اندر see you next time